شادی میں بارات و جہز وغیرہ کا کیا حکم ہے بہت واضح چیز ہے کہ شادی میں بارات وغیرہ یہ ہندوستان میں ہندو مذہب سے لوگوں نے سیکھا ہے اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے نہ بارات کا تصور ہے نہ جہز کا تصور ہے شادی میں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام کی شادی بلکل سادہ ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی شادی ہو سکتی ہے ایک لڑکا اور لڑکی بگیر پیسے کے بھی شادی کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں تیار ہیں دونوں راضی ہیں تو بگیر کسی پیسے کے وہ شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بارات اور پھر جہز ان لوگوں کو ان چیزوں کو جوڑ کر شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب اس کے مقابل میں زنہ کاری لوگوں کے لئے بہت آسان ہو گئی ہے لوگ تیس تیس سال پوری زندگی بتا دیر ہیں شادی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سب کی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے یہ ہندووں سے بارات کا سسٹم اور ہندووں سے جہز کا سسٹم لے کے رکھا ہے یہ نہ صرف ناجائز و حرام بھی ہے بلکہ من تشبہ بے قوم فوہ منہم کے وعید میں بھی یہ بات آسکتی ہے اس لئے یہ درست نہیں اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے اور خاص طور سے جہز تو اتنی بھیانک چیز ہے کہ آپ شرعی اعتبار سے تو جانے دیں ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بھی آپ مجرم ٹھہریں گے اگر آپ نے جہز زبردستی لیا تو آپ پہ کیس کیا جائے گا آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے بڑی مصیبت ہو سکتی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کی یہ ایجاد ہے وہ آج یہ ماننے پر مجبور ہیں اور یہ قانون بنانے پر مجبور ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ کرائم ہے اور ہم اور آپ مسلمان ہو کے ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصوری نہیں ہے اور مسلمان ہو کر ہم اس چیز کو ریواج دیں اس کو بڑھاوہ دیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان غیر اسلامی رسم و رواز سے بچا کے رکھیں آمین موسیقی موسیقی